السلام علیکم ناظرین میرے پیارے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ مدرسہ دار العلوم دیوبند نے بھارت کا نام کتنا روشن کیا اور مدرسہ دار العلوم دیوبند کو بنانے کی آخر کیا وجہ پیش آئی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے دوستو انگریز کی چاہت تھی کہ ہندوستان کے اندر سے اسلام کو بالکل صاف کر دے یعنی ختم کر دے جیسا انہوں نے اسپین میں کیا تھا علماء دیوبند نے ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا دوستو ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کو آزاد کرانا بہت مشکل تھا اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی میں مولانا قاسم نانوتوی نے مدرسہ دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جب دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو ایک مسجد بنائی گئی جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی اور ایک چھپر ڈال کر وہاں پر تعلیم شروع کر دی گئی جس پر صرف ایک استاز اور ایک طالب علم تھا اور اس چھپر کے پاس ایک انار کا درخت بھی موجود تھا دوستو سائنسی رپورٹ یہ کہتی ہے اور آپ نے اکثر ایسا دیکھا بھی ہوگا کہ ایک انار کا درخت زیادہ سے زیادہ بیس سال تک باقی رہ سکتا ہے اس سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتا لیکن یہ درخت اٹھارہ سو چونسٹھ سے لے کر انیس سو ننانوے کے بعد تک بھی باقی رہا اور پھر بعد میں کسی وجہ سے اس کو کاٹنا پڑا دوستو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ دار العلوم دیوبند مدرسے کو آخر قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمان بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو اور ان کے علماء کرام کو مارنا شروع کر دیا ایک انگریز جس کا نام ٹامسن ہے وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چونک سے لے کر شاملی تک کوئی پیڑ ایسا نہ تھا کہ جس پر علماء کرام کو سولی پڑھنا لٹگایا گیا ہو اور کبھی بوریوں میں بھر کر ان کو جمنا میں فینک کر ان پر گولیوں کی بوچھار کی جاتی اور کبھی ان کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوایا جاتا میرے پیارے دوستو جب علماء کرام نے دیکھا کہ علماء کرام کو ختم کیا جا رہا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی نے دار العلوم دیوبند مدرسی کی بنیاد رکھی اور ہم آج اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں اور یہ بات بھی صاف ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف مسلمانوں نے ہی اپنی قربانیاں نہیں دی بلکہ تمام مذہب کے ماننے والوں نے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہندوستان کو آزاد کرایا میرے پیارے دوستو آج دار العلوم دیوبند سے مسلمان کے بچے پڑ پڑ کر دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ہم تمام ہندوستانیوں کو چاہیے چاہیں وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو کہ سب پیار محبت سے رہے ایک دوسرے کا سپورٹ کرے بیجنس میں بھی ایک دوسرے کا سپورٹ کرے اور جب ملے توہر منائے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منائے اسی لیے کہ سب سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم